تو بھائی آج میں چھٹی پہ تھا میرے کوئی یوٹیوب پہ نہیں آنا تھا لیکن ہندو سان کی ٹیم کی یہ حالت دیکھ کر میں جسٹ ابھی ابھی گھر آیا ہوں تو مجھ سے راہ نہیں گیا میں نے کہا ویڈیو بنانا جروری ہے بھائی روحج شرمہ کو چھوڑ کر اس ٹیم کو ہوا کیا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رشب پندوے نہیں چلے آپ کا ورات کولی بیک ٹو بیک نہیں چلے آپ کا شریعہ سائر بیک ٹو بیک نہیں چلے آپ کا شیوان ڈوبے سکور کر کے نہیں دے آپ کا اکشر پٹیل جو دو میچوں میں چلا وہ اس میں بھی نہیں چلا آپ کا ایک بھی بیٹس میں نہیں چل رہا شبمن گل کی تو بات ہی چھوڑے روحج شرمہ جو ہے وہ اپنا کام کر کے جا رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں روحج شرمہ آج جلدی آؤٹ ہو گیا ساتھوے آور پہ یا آٹھوے آور کی پہلی بول پہ جو ہے روحج شرمہ آؤٹ ہو گیا ہے بھائی آپ مان لو فور اگزمپل بتا رہا ہوں اگر یہ روحج شرمہ آج سترہ سیرنس کر کے چلا جاتا کون سا جیتنا تھا ٹیم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھنٹا بجا دیا وہ اس کو کہتے ہیں آج ہندوستان کے ٹیم کا گھنٹا بجا دیا بھائی پھر ناڈو کو دیکھو ویلالے گے کو دیکھو وہ بیٹنگ میں چانوے کر کے بیٹا وہ بولنگ میں پانچ بکٹیلی بھائی ٹیم کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے گوتم گمبیر کے آنے کے بعد ٹی ٹوینٹی اچھا رہا ہے وہ ٹی ٹوینٹی سیریز اچھا رہا ہے یہ ٹیم کے اندر کیوں گڑ بڑ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ایک بات ایک بار ہو شریعہ سائر نہیں چلے تو سمجھ میں آتا ہے دوسری بار دیکھیں اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے رشب پانت نے کوئی بھی نہیں چل رہا بھائی کب تک بمرا سارے ونڈے میں بھی وہ آپ کو دس دس پانچ پانچ وکٹے لے کے دے گا ٹی ٹوینٹی میں بھی لے کے دے گا کب تک روحی شرمہ ٹیم کو لے کے چلے گا اپنے کندے پہ کہ نہیں بھائی میں آپ کو سو بنا کے دوں گا باقی آپ سب مل کے ساٹھ ستر بناو نہیں یہ ہندو سان کی ٹیم کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نا دوستو کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں کر رہا ہے لیکن یہ میرے کو لگ رہا ہے ایسا ڈاؤٹ ہے اس ٹیم کا انویسٹیگیشن ہو چاہیے ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو گاؤتم گمبیر کے آنے کے بعد جیسے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بہت باتیں بھی کر رہے تھے اچھا بھی لوگ بول رہے تھے برا بھی بول رہے تھے لیکن ٹیم کو کیا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا انویسٹیگیشن اور میرے کو لگ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگا انویسٹیگیشن جرور ہوگا کہ بھائی پلیئرز کو آخر ہوا کیا ہے کوئی دسرنس نہیں بنا پا رہا بھائی ایک میچ میں نہیں بنے کوئی بات نہیں دو میں نہیں بنے کوئی بات نہیں تینوں میچ میں پورے سیریز میں میچ نہیں بن رہے تو میرے کو لگ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور میرے کیال سے انویسٹیگیشن کے لیے اب جو ہے بسی شائی نے سوچ بھی لیا ہوگا کچھ گڑبر ہے بھائی اس ٹیم کے اندر کچھ تو ہوا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کوئی نارازگی پلیئرز کے بیچ میں یا کوئی گروپنگ سسٹم یا کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے کیال سے کوئی مسئلہ ضرور ہے دیکھیں پچھوچ کا بہانہ چھوڑی ہے پچھوچ کا کوئی بہانہ نہیں ہے اگر پچھوچ کا بہانہ ہے تو روی شرما کیوں کھیل رہا ہے ان کے بائی بیٹسمن دے کے وہ چار رنس کم سینچرییاں بنا رہے ہیں ان کے بولر سے ہاپ سینچرییاں بنا رہے ہیں تو بھائی پچھوچ کی تو پرابلم نہیں ہے لیکن میرے کیال سے ٹیم کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ باقی جو ہے دوستو آج دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا یہ حالت دیکھ کر آج دل بہت دکا ہے ایسا کرکٹ ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا یہ حالت دیکھ کر تو دوستو سیم ٹو سیم پاکستان کی ٹیم کی حالت ہو گئی ہے یہ میچ تو دیکھ کر بھائی سیم ٹو سیم وہی حالت ہے نہ میڈ آرڈر چل رہا ہے نہ لا آرڈر چل رہا ہے نہ بہت بہت بولر صحیح بالنگ کرا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے لیکن انویسٹیگیسن ضرور ہونی چاہیے لبی دوستو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با بائی